بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آئیت بار پھر میں موجود ہوں ہائی کورڈ میں ابھی صبح میں نے آپ کو اپ ڈیٹ کی تھی بچی کے ایمیلو کے حوالے سے تو آپ کو میں بتاتا چلوں بچی کے ایمیلو کے حوالے سے ڈیٹ آ چکی ہے ستائیس سیپٹیمبر کی جو ہے وہ ڈیٹ ڈی دی گئی ہے ستائیس سیپٹیمبر کو بچی کے ایمیلو کے حوالے سے اففیصلہ ہونا ہے جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ اس کیس کے جو جج ہیں سلاودین پاور صاحب آج وہ چھٹی پہ تھے اس وجہ سے عمر سیال صاحب کی عدالت میں یہ کیس ٹرانسور کیا گیا تو عمر سیال صاحب کا یہی آج کہنا تھا کہ سلاودین پاور صاحب جو اس کیس کو دیکھ رہے ہیں وہ ہی اس کیس کا صحیح فیصلہ کر سکیں گے انہوں نے صرف جو ہے آج ڈیٹ ڈی دی ہے ستائیس سیپٹیمبر کو بچی کا ایمیلو اب ہونے جائے گا اب ڈیٹ جو ہے ستائیس سیپٹیمبر دی دی گئی ہے اگر میں بات کروں ملزیمان کی درخواست دمانت کے حوالے سے تو ناظرین سوشل میڈیا پہ بھی ایک حل چلتی ہے اور ہم روز کی بنیاد پہ اپڈیٹ کر رہے تھے کہ درخواست دمانت پہ ان کو صرف ان کو چھوڑا گیا ہے وہ اسن وجوات پہ کہ ٹرائل کورٹ کا مزید ان کو سامنا کرنا ہے تو اب چوبیس سیپٹیمبر کو کیا ہو رہا ہے ناظرین چوبیس سیپٹیمبر کو ان چاروں ملزیمان کو ایک بار پھر ٹرائل کورٹ میں الیاز میمن صاحب کی عدالت میں دوبارہ سے پیش ہونا ہے اور ٹرائل کورٹ کا اب ان کو مزید آگے سامنا کرنا ہے اور جو ویورز جو پوچھنا چاہ رہے تھے کہ یہ کیس ختم ہو گیا اب یہ کیس ابھی ختم نہیں ہوا ہے اس کیس کو مزید آگے چلنا ہے بچی کا ایمیلو ہے اور آج میں آپ کو بتاتے چلوں بچی کے ایمیلو کے حوالے سے فیصلہ ہونا تھا آج ملزیمان نے جو چیلنج کرنا تھا اور عدالت کے اندر آج ایمیلو کو بھی چیلنج کرنا تھا اور آج ان ساری چیزوں پر سامات ہونی تھی لیکن آج سلاو دن پور صاحب موجود نہیں تھے اور اب یہ ستائیس سپتمبر کو یہ کیس چلے گا